اے بادشاہوں کے بادشاہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے رحمان اللہ اے رحیم اللہ اے کریم اللہ اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری محلوب کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے سمانوں اور زمین کے مالک اے پہاڑوں اور سمندر کے مالک اے اللہ اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے مالک اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفاہ دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم اپنے اگلے پچھلے سغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑھے سبھی گناہ اور ہتائیں اور نافرمانیوں کی محفی مانگتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے طوبہ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے طوبہ کرتے ہیں ہماری طوبہ قبول کر لے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے دن اور برے راست سے نعمتوں کے چھنچانے سے آفتوں کے آجانے سے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ اس بیماری سے یا اللہ اس بیماری سے ہم سب کو بچا اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کو بچا اے اللہ اس وقت سے کہ جب ہمارا نفس اور شیطان ہم پر غالی پا جائے اے اللہ ہم پر رحم فرما اے رب کے نیم ہم پر رحم فرما جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو دل امید اور حوصلے سے پرچاتا ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے اوپر ہے تو رحمان ہے تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کر کے ہمیں معاف کر دے اور اس مباہ کو ہتم کر دے اس مرض کو دنیا اور خاص طور پر عالو اسلام سے حتم کر دے اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ تمام بماروں کو شفائی کامل عطا فرما اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بے بس لاچار ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ غیب سے مدد فرما دے اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے اے اللہ جو کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے دل کا حال تو سب کے حال جانتا ہے دلوں کے اے اللہ سب کی مشکلیں پر شانی ہے مسید نے دور فرما دے اے اللہ جو دیس پر دیس میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ رزقِ حلال عطا فرما غیب سے رزق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان پر رحم فرما یا اللہ ان کو شفائی کامل عطا فرما اے ربِ کائنات جو بھی اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالی اولاد عطا فرما دے اے اللہ جس جس نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما اے اللہ سب کو اپنے والدین کا فرما مدار بنا دے اے اللہ تجھے تیرے پیارے نبی کا واسطہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے یا اللہ رون کے بخال کر دے اپنے اور اپنے پیارے نبی کے گھر کے دروازے کھول دے ہمارے لئے رون کے بخال کر دے مولا ہم نہیں رہا جاتا اس طرح میں میرے پرویدگار ہم نہیں رہا جاتا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اس ماہ رمضان کی مہینے کے ست کے کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اے اللہ معاف کر دے اے اللہ ہم بناکار ہے ہتاکار ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اے اللہ تجھے تیرے پیارے نبی کا واسطہ یا اللہ اس مباری سے یا اللہ بچا لے یا اللہ کشمیریوں کو ازادی اطاف فرما یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے یا اللہ غیب سے مدد فرما دے یا اللہ سب کو ازادی اطاف فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کو دشمنوں کی نظر سے بچانا یا اللہ پوری نظر سے بچانا یا اللہ ہماری مدد کر یا اللہ ہماری مدد کر ہمیں ماف کر دے یا اللہ ہمیں ماف کر دے یا اللہ ہم سب کو چلے تو فردوس میں جگہتا فرمانا دوزک کی آگ سے بچانا یا اللہ دوزک کی آگ سے بچانا یا اللہ دوزک کی آگ سے بچانا یا اللہ مرتے وقت زباں پہ کلمہ چاری رکھنا یا اللہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیتہ نصیب فرمانا یا اللہ جب مروں تو یا اللہ مدینہ میں مروں یا اللہ جب میں کا دن ہو یا اللہ قبر میری روشن کرنا اے اللہ میری قبر کو روشن کرنا اے اللہ ہم سب کو ماف کر دے ہم سب کو ماف کر دے اے پیارے اللہ ہم کو ماف کر دے ہم کس طرح تیرے آگے ہاتھ بلائے یا اللہ کس طرح دعا مانگے ہم شروندہ ہے ہمیں ماف کر دے اللہ ہمیں ماف کر دے یا اللہ ہمیں ماف کر دے آمین یا رب العالمین